کی بول داریم سب جاندہ اب ریکارڈے ہو رہا نا گوڈ مارننگ چلین اب ہم خاجال تفوس انحالی کی نات پڑھیں گے سب سے پہلے پڑیے سونچی بولیے میں ہم یہ اشار پڑھیں گے یہ اشار اللہ تعالیٰ کی تعریف میں بین کیے گئے یہ ہر مرخ چمن ہے نقمہ سیرہ سبحان اللہ سبحان اللہ سنتا ہے خدا ہے ہر دوسرا سبحان اللہ سبحان اللہ یعنی ساری مخلوق اللہ تعالیٰ کی تعریف بیان کر رہی ہے کون اس کو بلا پہچان سکے کون اس کی حقیقت جان سکے میں اور کروں تعریف خدا سبحان اللہ سبحان اللہ اللہ تعالیٰ کو کون پہچان سکے گا کوئی نہیں پہچان سکتا اور نہیں اس کی حقیقت کو کوئی جان سکتا اور میں اور کیا تعریف کروں اللہ تعالیٰ کی اب یہ سوالات پڑھیں گے ان اشار میں کی ذات کی تعریف بیان کی گئی ہے مرغ چمن سے کیا مراد ہے مرغ چمن سے مراد ساری مخلوق کیا اللہ کی ہم صرف انسانی بیان کرتے ہیں سب ہی مخلوق کیسے اللہ تعالی کی تعریف سب ہی مخلوق اپنے اپنے انداز میں بیان کرتے ہیں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بیان کی جانے والا نظم کیا کہلاتی ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف میں بیان کرنے والی نظم کو نات کہتے ہیں تو یہ ہوئے سوالات اب ہم مقصد پڑھیں گے اس نات کو خاجہ حلطہ فسین حالی نے مصددس کی شکل میں لکھی ہے جس میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ علیہ وسلم کی بہت سے خبل پرعاشوب حالات اور بات کے حالات کا ذکر کیا گیا ہے یتیمہ یسیروں کے طے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہمدردانا مشفقانا مخلصانا رویہ اچھائی بھلائی اور نیکی کی طرف رغبت برائی اور مفسدات سے دوری کی ہدایت کے پیغام کو شاعر نے پیش کیا ہے اب ہم یہاں پر سب سے پہلے ماخص پڑھیں گے یہ ناس مصددس حالی مدو جزرار اسلام سے ماخص ہے مصنف کا تعریف مصنف کا تعریف جس نظم میں نات جس نظم میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تعریف و توصیب بیان کی جائے نات کہلاتی ہے نات میں حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام اوصاف حمیدہ و خسائل جمیلہ کے ساتھ حیات تیبہ کا احاطہ کیا جاتا ہے مصددس کی تعریف اس کے بعد اس کے ہر بند میں چھے مصرے ہوتی ہیں موضوع کے مختلف گوشوں کو ایک ایک بند میں پیش کیا جاتا ہے عموماً پہلے چار مصروں کا خافیہ اور ردیف ایک ہوتا اور آخری دو مصرے کے خافیہ ردیف ان چاروں سے مختلف ہوتے ہیں اب ہم شاعر کا تعریف پڑھیں گے خاجہ الطاف حسین حالی اٹھارہ سو سنتیس اٹھارہ سو سنتیس اسوی میں پانی پت میں پیدا ہوئے ابتدائی تعلیم کے بعد انہوں نے ابتدائی تعلیم کے بعد عالی تعلیم کے لیے دلی چلے آئے جہاں غالب کے شاگرد ہوئے ملازمت کے سلسلے میں لاہور چلے گئے ونیسو نو اسوی میں حکمت کی جانب سے شمچل علماء کا خطاب ملا ونیسو چودہ میں اس دارفانی سے کوچھ کر گئے جدی شاعری کے آغاز میں حالی کا نام بہت اہمیت رکھتا ہے انہوں نے سیدھے سادھے خیالات مناظر فطرت کا بیان اور اسلاح پسند اور اسلاح پسند تصورات اپنی شاعری میں پیش کیے ان کی طویل مسددس مدو جزرار اسلام ہے حالی ایک اچھے نصر نگار اور سوانے نگار بھی تھے انہوں نے یادگار غالب حیات سعیدی اور حیات جاوید لکھ کر اردو میں سوانے نگاری کی سنف کا اضافہ کیا یہ شاعر کا تاروخ ہو گیا اب ہم ابتدائیہ پڑھیں گے ابتدائیہ اللہ کے رسول حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے صلی اللہ علیہ وسلم نے دین کی دعوت اپنے دینے کے لیے تائف کا سفر کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے امید کی کہ وہاں کے سردار آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کو سمجھیں گے اور دعوت اسلام کو خبول کر لیں گے مگر ان سرداروں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سننے سے انکار کر دیا اور شہر کے بدماشوں کو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے لگا دیا تاکہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو شہر سے باہر نکال دیں دو شریر لوگ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پتھن مارتے ہوئے آوازیں کسنے لگیں یہاں تک کہ آپ لہو لہان ہو گئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے نالائے مبارک خون سے بھر گئے آپ صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے ایک باغ میں داخل ہوئے تو ان لوگوں سے کچھ اتمنان ہوا آپ صلی اللہ علیہ وسلم غمزدہ ہو گئے تو اللہ تعالیٰ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا فرشتے نے آ کر کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم حکم کرے تو میں تعاف کے دونوں پہاڑوں کو ملا کر وہاں کے لوگوں کو ہلاک کر دوں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی رحمت پر خربان جائے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا کہ نہیں اگر یہ لوگ ایمان نہیں لائے تو مجھے اللہ سے امید ہے کہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا ہوں گے جو اللہ کی عبادت اور بندگی کرنے والے ہوں گے آپ دیکھیں گے آئیے دیکھیں گے مشہور شاعر حالی نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے اخلاق کریمہ کو اس نات میں کس متاثر انداز میں پیش کیا ہے وہ نبیوں میں رحمت لقب پانے والا مراد غریبوں کی برلانے والا مصیبت میں غیروں کے کام آنے والا وہ اپنے پرائے کا غم کھانے والا فقیروں کا ملجا ضعیفوں کا ماما یتیموں کا والی غلاموں کا مولا ہو گیا شاعر ان اشعار میں یہ کہہ رہا ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالی نے رحمت للعالمین کا لقب عطا کیا سارے نبیوں میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی رحمت العالمین کا لقب دیا گیا ہے وہ غریبوں کی مرادوں کو پورا کرنے والے ان کی ناومیدی کو خوشی میں بھر دیتے تھے اور اپنے مصیبت میں غیروں کے کام آتے تھے اور اپنے پرائے کے غم خار بن کر ان کے دکھوں کو ان کے غم کو دور کیا کرتے تھے اور فقیروں کا ملجا یعنی فقیروں کے ملجا ماوہ ہے یعنی غلاموں کے مشفق و مہربان آخہ ہے اور غریبوں فقیروں کو آسرہ دینے والے ہیں اور کمزوروں کو وراحت اور سکون دینے والے ہیں اب دوسرا اشار پڑھیں گے خطاکار صدر گزر کرنے والا بد اندیشیوں کے دل میں گھر کرنے والا فاسد کا زیرو زبر کرنے والا خبائل کو شیرو شکر کرنے والا اتر کر ہرا سے سوئے قام آیا اور ایک نقصہ کیمیا ساتھ لائیا یعنی یہاں پر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خطاکاروں کو ماف کرنے والے ماف کر دیا کرتے تھے خطاکاروں کو ماف کر دیا کرتے تھے اور اہل مکہ اہل مکہ طائف نے آپ کے ساتھ جو ظالمانہ صفاقانہ روایہ اختیار کیا تھا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بھی ماف کر دیا تھا اور جو لوگوں کے دلوں میں آپ کے لئے آپ کے لئے کینہ کپٹ رکھتے تھے لوگ آپ کے ذات سے کینہ کپٹ رکھتے تھے اور آپ ان کو اپنے اخلاق کریمہ کے ذریعے ان کے دلوں میں بھی جگہ بنا لیے ہیں آپ مفاسد یعنی حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے جر سے برائیوں کو ختم کیا اپنے حسن اخلاق سے اور خبائل کو شیر و شکر کرنے والا یعنی حضر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے ایک مرتبہ حضر اصوت نفس کرنے کے موقع پر اس موقع پر سارے مکہ کے سرداران آپس میں چھگڑا کر رہے تھے تو خضر صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے حکمتی عملی کے ذریعے ان خبائل کو آپس میں شیر و شکر کر دیا اور غار حرا سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے نخصے کیمیا یعنی قرآن مجید کو اپنی امت کے لیے اپنی امت کی ہدایت کے لیے لے آئے تاکہ امت محمدیہ یہ سرات مستخین پر چل سکے اب بچوں یہاں تک بسے پھر نیکسٹ ٹائم نیکسٹ چپٹر میں پھر سے پڑھیں گے خدافیز